ہلو دوستوں تو مرے سٹیڈی فینس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں سترہ سپٹیمبر کی کرنٹ اپیئرز جس میں بیری اینڈ پورٹ اینڈ کوسچن ہے جنہیں آپ باری باری کر کے آرام سے پڑھئے گا تو ٹھیک ہے مطروں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں جس سے میرے دوارہ بھوست میں اپلوٹ کی گئی ویڈیو آپ تک آرام سے پہنچ سکیں اور آپ ویڈیو کا لاب اٹھا سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم نے پہلے کوسچن کو تو پھرسٹ کوسچن ہے ہمارا ابھی حال ہی میں دھربی برف کو ٹریک کرنے کے لئے سیٹیلائٹ کس نے لانچ کیا ہے تو ترہیس کا ناسا نے ٹھیک ہے ناسا نے لانچ کیا ہے ٹھیک ہے تو ناسا کی بات آئی ہے تو اس میں ناسا کی فل فارم بہت سے پیپروں میں پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ اس کی فل فارم جان لیجیے کہ کیا ہوتی ہے تو ناسا کی فل فارم ہوتی ہے نیشنل ایرونوٹیکس اینڈ سپیس ایڈمنیسٹریٹر ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں اس کی فل فارم ہوتی ہے نیشنل ایرونوٹیکس اینڈ سپیس ایڈمنیسٹریٹر ٹھیک ہے اور اس کی ہیڈکوارٹر اس کا استعافنا کب ہوئی تھی نہ ساگی تو اس کی استعافنا ہوئی تھی نائنٹین فپٹی ایٹ میں ٹھیک ہے اور ہیڈکوارٹر یہ بات کریں تو ہیڈکوارٹر کہاں ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے باوسنگ ٹین ڈی سی میں ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں نیچٹ کوسچن کیوں نیچٹ کوسچن ہے ہمارا حال ہی میں حال ہی میں سلی سین اوپن باکسنگ میں ایم سی میری کم ہے کون سا پدک جیتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ابھی حالی میں سرنپ پدک جیتا ہے ٹھیک ہے اور ایک question اور بنتا ہے کی ایبی میری کوم کو apprentice بنایا گیا ہے تو میں چیز کا بنایا گیا تو bsnl کا برینٹ ihrem سر ملائے گیا ہے میری کوم کے لیے ٹھیک ہے تو چلیہ چلتے ہیں اپنی next question کے اور تو نیکسٹ کوسٹن پر آتے ہیں تو نیکسٹ کوسٹن ہے ابھی ابھی حال ہی میں اس رو نے کہاں سے پی ایس ایل بھی سی فوٹی ٹو کو لانچ کرنے کا نیرنہ لیا ہے تو ترہیس کا سری ہری کوٹا سے لانچ کرنے کا نیرنہ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں دو ٹائم آتے ہیں ایک ہے اس رو دوسرا ہے پی ایس ایل بھی ٹھیک ہے سی فوٹی ٹو تو آپ دونوں کی فل فرم جان لیجے گا تو اس رو کی فل فرم جان لیتے ہیں پہلے کیا ہوتی ہے تو اس کی فل فرم ہوتی ہے نیشنل اسپیس ریسرچ اورگنائیزیشن ٹھیک ہے آپ نیوٹ کرنا چاہیں تو نیوٹ کر سکتے ہیں اس کی فل فرم ہوتی ہے انڈین اسپیس ریسرچ اورگنائیزیشن ٹھیک ہے چلیے اس پر چلتے ہیں پی ایس ایل بھی اس کی آپ فل فرم نوٹ کر لیجیگا تو اس کی فل فرم ہوتی ہے پولر سیٹیلائٹ لانچ بھی کل ٹھیک ہے اور اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی 1969 میں اس کا ہیڈکوارٹر کہا ہے تو ہیڈکوارٹر ہے بینگلورو میں ٹھیک ہے وہ اس کے ابھی برطمان میں عدیقش کون ہے تو اس کے کے سوان عدیقش ہیں بھی اور اس کی ستھاپنا کنہوں نے کی تھی تو اس کی ستھاپنا کی تھی بکرم امبلال سارا بھائی نے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی اور تو نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا نیکسٹ کوسچن کی اور چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن ہے ابھی 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 برطمان میں اوزوان دیوست کم منایا گیا ہے تو اوزوان دیوست منایا گیا ہے سولہ ستمبر کو ٹھیک ہے سولہ ستمبر کو اوزوان دیوست منایا گیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کیوں ابھی ابھی برطمان میں اے 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 ایف ایف کب کس نے جیتا ہے تو یہ مالدیف نے جیتا ہے اور کس کو ہرا کر جیتا ہے ہے تو یہ بھارت کو ہرا کر جیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اے 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 ایف کی پھلپاں بھی آپ جان لیجیگا یہ بھی اکثر کوسچن میں پونچھ لیا جاتا ہے جس کی خلفاؤں ہوتی ہے ساؤت اے سین خوٹبال فیڈرے سان ٹھیک ہے یہ بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں اب چاہے تو نوٹ کر سکتے ہیں تو اس کی خلفاؤں ہوتی ہے ساؤت اے سین فوٹبال فیڈرے سان ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسچن کی اور نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا ابھی ابھی سسکو نے نیتی آئیو اور کس کمپنی کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو بی ایس این ایل ٹھیک ہے بی ایس این ایل کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا ہے ٹھیک ہے یہ امریکہ کی ایک نیٹ برکنگ اینڈ کمیونکیشن کمپنی ہے ٹھیک ہے اور بی ایس این ایل کی فل فرم بھی آپ جان لیجی گا اس کی ہوتی ہے بھارت سنچار نگم لیمٹیٹ ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کے اور نیسٹ کوسچن ہے ابھی ابھی حال ہی میں بھارت کا پہلا انتر جلیے روبوٹک ڈرون لانچ کیا گیا ہے اس کا کیا نام ہے تو اس کا نام ہے آئی روب ٹونا ٹھیک ہے اس کا نام ہے آئی روٹ ٹونا ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کے اور نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا ابھی ابھی حال ہی میں پریبارک سوامت والی کمپنیوں کی سنکھیا میں بھارت کون سے استان پر ہے تو بھارت کا استان ہے تیسرے استان پر ہے آیا ہے بھارت ٹھیک ہے اور پہلے پر کون ہے تو پہلے پر ہے چائنہ اور دوسرے پر ہے امیرکا ٹھیک ہے تیسرے پر اپنا انڈیا ہے ٹھیک ہے یا فیملی بجنس کے معاملے میں انڈیا تیسرے نمبر پر ہے ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں اپنی نیکسٹ کوسچن کے اور اور حال ہی میں ابھی ابھی حال ہی میں کوشٹ گارڈ نے کستی جہاج بجائے کہاں کمیسن کیا ہے تو یہ چین نہیں میں ٹھیک ہے اس کا رائٹ آنسر ہے چین نہیں میں چلتے ہیں نیکسٹ پرسچن کے اور ابھی ابھی حال ہی میں بھارت کا پہلا پینٹ پارک کہاں استعبت کیا گیا ہے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا یہ حیدر آباد میں استعبت کیا گیا ہے اور اب یہ پینٹ پارک کیا ہوتا ہے تو یہ ایک بسیس پرکار کا پارک ہوتا ہے جانوروں کے لیے بنایا گیا ہے یہ پارک ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں نیکسٹ پرسچن کے اور ابھی ابھی حال ہی میں اے اے آئی سنچالت کتنے ہوای اڈوں کو انتراشتی پرسکار پردان کیا گیا ہے تو یہ سکس ہوای اڈوں کو پرسکار پردان کیا گیا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں سکس چھے کون سے کون کون سے ہوای اڈے ہیں تو تو ہوای اڈوں کی نام بولتا ہوں میں ہوای اڈے ہیں لکھناؤ اندور ہمد آباد چین نائی کولکاتا اور پونے ٹھیک ہے اور اب ہی اس میں ایک ٹرم آیا ہے اے اے آئی تو آپ اس کی پھلپوم نوٹ کر لیجے گا اس کی پھلپوم ہوتی ہے ایئرپورٹ آٹھار آٹھارٹی آف انڈیا ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے یہ ویڈیو کا انتم کوششن ہے اور آپ اسے بھی آرام سے پڑھئے گا ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ابھی ابھی حال ہی میں پریٹن پرب کا دوسرا سنسکرن کب آئیوجت کیا گیا ہے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈیو کا سولہ سپٹیمبر کو ڈیو کی تین سنسکرن میں منایا گیا ہے یہ تینوں کی نام تین سنسکرن کی نام آپ نوٹ کر لیجیے گا اگر چاہیں تو پہلا سنسکرن دیکھو اپنا دیس ٹھیک ہے دوسرا ہے سبھی کے لیے ڈیو کی تین سوڑا ہے پریٹن اور ساسن ٹھیک ہے تو دوستوں ہیتھا مارا جس کا کنینٹ اپیر کا ویڈیو اگر اس میں آپ کو تھوڑا بہت بھی سمجھ میں آیا ہے تو آپ ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سسکرن کر لیں دوستوں میں آگے اور بھی اچھی ویڈیو بنا ہوں گا تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے پریبار والوں کا بھی تو ملتے ہیں دوستوں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں تھنکس فور بوچنگ